ساتوان جو قلعہ ہے اور ساتوان جو ذکر ہے وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر ما خلق یہ تین مرتبہ شام کے وقت پڑھنا اور ایسے ہی ایک مرتبہ اگر آپ کسی مکان کسی مقام کسی جگہ پر نازل ہوئے اترے وہاں پہنچیں ان باتوں کی دلیل کیا ہے اور ایسے ہی فائدے کیا ہیں پہلے دلیل اور فائدہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کل ایک بچھو نے ڈنگ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التام مات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ترمجی کی روایت ہے سہیل رحمہ اللہ سے جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں ہمیں جب یہ حدیث پہنچی تو ہم نے اس پر عمل کیا اور ہمارے اہل اہل خانہ نے بھی عمل کرنا شروع کر دی تو ایک مرتبہ ایک لونڈی کو ایک بچھو نے ڈنگ مارا یعنی احتمام کرنے کے بعد بھی تو سبحان اللہ ہم لوگ نے دیکھا کہ اس سے اس سے بچھو کے دنگ کا کچھ بھی درد نہیں پہنچا اور اسے اس کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی دوسری دلیل اور اس کا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بھی صحیح امام مسلم کی روایت ہے من نزلا منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شیئن حتی یرتحلا من منزل ہی دالک کہ جو کوئی شخص کوئی بھی شخص اگر کسی مقام پر مکان یا جگہ پر پہنچتا ہے اور وہاں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتا ہے تو جب تک اس مقام پر اس جگہ پر رہتا ہے تو کوئی چیز اسے نقصان یا تکلیف نہیں پہنچاتی ہے